آج کا پورا دن جو عطاولت ہے کہ گانا ہے نا تیدا دیدار چلنا سادھی مجبوری ہے اس کے ویوال کو کریئٹ کر رہا تھا ایسے لگ رہا تھا کہ وہ گانا نا بلکل لائف جل رہا ہے اور اس کی جو سین ہے نا وہ بلکل آنکھوں کے سامنے ہے کیونکہ لوگ جس شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ نا ایک دیدار ہو جائے مشرد کا دیدار ہو جائے تو لوگ ٹوٹ پڑے کو کچھ ڈیٹا بتاؤں گا جو سن کر آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے بلکہ چونک جاؤ گے کہ یہ ہوا کیا ہے سپریم کورٹ کے جو افیچر جہاں سے لائف آتا ہے نا اس چینل کو نارملی کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا آج کے دن میں تقریبا 69000 نئے لوگ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا اس جستجو کے ساتھ کے شاید مرشد یہاں پہ لائف آ جائے گا اور ہمیں دیکھنے کا موقع ملے گا ٹوٹر پہ ٹوٹر جیسے پلیٹ فارم پہ جو پاکستان میں بین ہے جو وی پی این لگا کے چلاتے ہیں اس پہ اڑھائی لاکھ لائف تھے کہاں پہ ٹوٹر ایک سپیس پہ جہاں پہ عمران خان کو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم دکھایا جائے گا اور اس کے بعد عمران خان کا جو اپنا ٹوٹر ایکاؤنٹ ہے افیچر وہاں پہ بھی تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ لوگ لائف تھے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا وہی بلکل وہی والا سینطہ تہلہ دیدار چلنا سالی مجبوری ہے آج پاکستانی قوم نے بھی وہی کہا کہ تہلہ دیدار چلنا سالی مجبوری ہے اس کے بعد پھر ان کے ساتھ سپریم کورٹ نے ہاتھ کر دیا انہوں نے جو نا لائف کوریج کو بند کر دیا جو جس طرح سے لائف دوسرے تمام کیسے سنائے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے تو چیف جسٹی صاحب نے یہاں پہ ڈنڈی مارا اور وہاں پہ لائف جو سٹریمیں گے اس کو بند کر دیا چیف جسٹی صاحب ماضی میں خود کہہ چکے ہیں چیف جسٹی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ آپ اگر گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ کیچن میں کیوں ٹھہرے ہو تو اس طرح چیف صاحب کو بھی تھوڑے سے نا گرمی برداشت کرنا چاہیے تھا پھر تو زہر سے بات ہے جب نہیں دکھایا گیا اسے لائف نہیں کیا گیا صرف عمران خان پہ آ کر جو ہمارے چیف صاحب ہے ان کے کریٹیریاں تبدیل ہو جاتے ہیں باقی پورے پاکستانیوں کے لئے کریٹیریاں مختلف ہیں تو پھر دعا ہی کر سکتے ہیں ایسے چیف صاحب کے لئے اور کیا کر سکتے ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہاتھ بان کے چیف صاحب جہاں پہ آپ دوسرے تمام کیسز کو لائف چلا رہے ہیں اپنے پروسیڈنگ کو تو اس کو بھی لائف چلائیں تو اس میں تقریباً نو مہ بعد نو مہ بعد قوم نے ایک تصویر یعنی کہ ایک جھلگ دیکھی ہے اپنے مرشب کی لوگوں نے صرف اس تصویر کو دیکھا نہیں ہے اس تصویر کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے اس تصویر کے صدقے اتارے ہیں لوگوں نے اس تصویر کے لئے شوقت خانم کو بڑے بڑے ڈونیشنیں کی ہیں لوگوں نے پروفائل پک جو اپنے ہیں یوٹیو، فیس بوک، ویڈس اپ، ٹویٹر ہر جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچھال سا آگیا جو فارنر صاحب ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پرشان ہے اس بندے میں ایسا ہے کیا اچانک سے یہ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا فورم پہ ہر جگہ پہ جا کر یہ بوسٹ کر جاتا ہے ایک ٹرینڈ کر جاتا ہے اچانک سے لوگ ان ہو جاتے ہیں ایک تصویر کو لوگ اتنا شیئر کر رہے ہیں اتنا شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ جب عمران خان کو لائیب لائیا گیا جب عمران خان آئے بیٹھے تو اس کے پاس جو وقلہ تھے وہ بھی عمران خان کی طرف دیکھ رہے تھے جو عدالتی عملہ تھا وہ بھی عمران خان کی طرف فوکس تھا جو بینٹشن سے ان کی توجہی ہٹ گئی ہے عدالتی کروائی یہ ہو رہے وہ ہو رہے یہ کمنٹس آ رہے ہیں وہ کمنٹس آ رہے ہیں یہ ریمارٹس آ رہے ہیں وہ ریمارٹس آ رہے ہیں ان کے طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں تھی سارے تو مرشد کی طرف دیکھ رہے تھے سارے تو بیٹھ کے اس کی طرف دیکھ رہے تھے انٹل بعض اوقات تو ایسے جو جس طرح کہتے ہیں چھپ چھپا کے دیکھنا تو جو ایک عجیب و غریب سا پیار ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات اگرے جاج بھی چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ مرشد کر کیا رہا ہے تو وہاں پہ تو تو عجیب و غریب سا سماع ہوگا جس طرح صاحب نے ریپورٹ کیا تو وہ تو بتانے کے قابل ہی نہیں ہے لوگ کیونکہ اس مرشد کے سہر میں مقتلا ہو چکے تھے انڈ آف ڈے قاضی صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا جو بھرم انہوں نے رکھا ہے کہ تمام کیسے کو لائیو دکھایا جاتا تو کچھ جو نہ ہیٹ برداشت کرنے کی کوشش کرتے اور اس کو بھی لائیو دکھاتے یہ جو نہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا تو اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں جو جو بھی مرشد سے محبت کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا